دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ دلوکمار، اشک کمار اور راج کپور کی پہلی ملاقات بومبے ٹاکیز میں کیسے ہوئی ویسے تو راج کپور اور دلوکمار پہلے ہی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن فلم اسٹوڈیو میں کیسے ملے یہ ایک گلچسپ قصہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دلوکمار اپنی آٹو بائیوکرافی میں کہتے ہیں کہ جب مجھے دیوکرا نے اپنی فلم کے لیے سیلٹ کر لیا تب مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ فلم اسٹوڈی کیا ہوتا ہے کیامرا کیا ہوتا ہے جب ہم خالصہ کالج میں پڑھتے تھے تب راج کپور اکثر بومبہی ٹاکیز کا ذکر کرتا تھا جہاں اس کے پتا پرتھی راج فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے جب میں نے پہلی بار محمی ٹاکیز کو دیکھا اس خوبصورت عمارت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اسٹوڈیو میں خوبصورت عمارتیں بہترین پھولوں سے سجے باغ چاروں طرف مچلتے فوارے ساب سترے لوگ میرے لیے یہ دنیا ایک نئی دنیا تھی مجھے تو اس وقت معلوم ہی نہ تھا کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے یہ تو دیوی کرانی جیسی حسین پڑھی لکھی اور اس وقت کی سوپر اسٹار ہی تھی جنہوں نے مجھ میں ایک اداتار ڈھونڈ نکالا اور اس دن جب انہوں نے بومبی ٹاکیز میں مجھے سائن کیا مجھے خود احساس نہ تھا کہ یہ آج میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا مجھے بعد میں وہاں کے سٹاف نے بتایا کہ دیوی کرانی ڈسپلین کی سخت پابند عورت ہیں اور جو وہ ٹھان لیتی ہیں کر کے رہتی ہیں دوسرے دن میں نے ہمیشہ کی طرح کپڑے پہنیا اور چکے سے گھر سے نکل گیا جب اسٹوڈیو پہنچا تو مجھے ایک فلم کی شوٹنگ لوکیشن پر لے جائے گیا جہاں کسی فلم کی شوٹنگ کی تیاری چل رہی تھی دیوی کرانی نے خود میرا سو آگت کیا اور مجھے ایک ویل ڈریسٹ آدمی کے حوالے کیا یہ ایک ہینڈسم اور خوبصورت آدمی تھا میں نے اسے کرافورٹ مارکٹ میں پوسٹر پر کئی بار دیکھا تھا لیکن فلموں کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے میں اس سے انجان تھا اس وقت اس کے کالے گھنے بال پیچھے کی طرف کنگی کیے ہوئے تھے اور اس کی مسکراہت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی اس نے مسکراہتی آنکھوں سے مجھے دیکھا دیوی کرانی نے مجھے اس سے یہ کہہ کر انٹرڈیوز کرایا کہ یہ ہماری نئی فلم کے ہیرو ہیں اس نے بڑی گرم جوشی اور محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور یہ وہ لمحہ تھا جو ہماری ہمیشہ کی دوستی میں تبدیل ہوا یہ خوبصورت نوجوان تھا اشوک کمار جو میرے لئے زندگی بھر کے اشوک بھئیہ بنے رہے اشوک کمار شوٹنگ چھوڑ کر میرے پاس آئے اور ایک لڑکے کو آواز دے کر اپنے میک اپ روم کی چابی دی اور اسے کھولنے کو کہا تب میری نظر ایک خوبصورت اور حیران سے مجھے تکتے ہوئے ایک اور نوجوان پر پڑی وہ کوئی اور نہیں وہ میرا دوست راج کپور تھا وہ بہت حیران ہوا جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے بھی اداکاری کی دنیا کو جوائن کر لیا ہے وہ میرے ایک گلے لگ گیا اور اس کا پہلا سال مجھ سے یہ تھا کہ کیا تمہارے پتا کو معلوم ہے کہ تم اس فیلڈ میں آگئے ہو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ دیوی کرانیا اور اشوک کمار اور دونوں بھی وہاں میرے ساتھ موجود تھے اور دونوں کو یہ جان کر حیرانی ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں راج کپور نے خالصہ کالج کے بارے میں دیوی کرانی کو بتایا کہ یوسف کالج کا بہترین فٹبال کھلالی تھا تو دیوی کرانی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ تو بہت اچھا ہے مجھے فٹبال بہت پسند ہے کاش میں بھی اسکول کے لڑکوں کی طرح فٹبال کھیل سکتی کچھ ہی دیر میں دیوی کرانی وہاں سے چلی گئی مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ راج اور اشوق بھئیہ بڑی بے تکلیفی سے بات کر رہے تھے مجھے یہ سوچ کر ڈر لگنے لگا کہیں راج کالج کے زمانے کی ساری مستیاں نہ صرف اشوق بھئیہ کو بتا دے گا بلکہ مجھے یہ بھی در تھا کہ میں گھر والوں سے راز رکھ کر جو کام کرنے کی ٹھانی ہے راج کہیں نہ صرف اسٹوڈیو میں بلکہ میرے گھر والوں کو نہ بتا دے لیکن شکر ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا البتہ اس نے مجھ سے ضرور یہ پوچھا تم تو لڑکیوں سے بہت شرماتے تھے اب پردے پر پرائیہ عورت سے عشق کیسے کرو گے وہ جانتا تھا کہ میں کالج کے زمانے میں کتنا شرمیلا نوجوان تھا اور اس کے لیے یہ سرپرائز تھا اور دوسرا سرپرائز یہ تھا کہ اس وقت اسے تین سو روپے سالری مل رہی تھی اور جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے بارہ سو روپے مہینہ سائن کیا گیا ہے تو وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ میرے جیسے شرمیلا نوجوان کو اداکاری کے لیے دیوی کرانی نے کیسے قبول کیا یہ تاجب کی بات ہے جبکہ یہ پروفیشن ریزور رہنے والے اور شرمیلا انسان کے لیے بنا ہی نہیں تھا وہ بہت خوش تھا دوسرے دن میں بمبیٹا کے سٹوڈیو پہنچا تو اشوک بھئیہ اپنی فلم قسمت کی شوٹنگ میں مصروف تھے اس وقت اشوک بھئیہ سوپر اسٹار تھے جب فلم کے سٹ پر آتے ایک حلچل مجھ جاتی میں دور کھڑا ان کا اسٹارڈم دیکھ رہا تھا جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے میری در بڑے اور بڑے فرینڈی لہجے میں بولے مجھے معلوم ہے تمہارے مزاج میں شرمیلا پن ہے لیکن گھبرانی کے کوئی ضرورت نہیں جیسے دوسرے کام کرتے ہو ایسے ہی سمجھ کر کام کرنا وہ میرا ہاتھ پکڑ سٹوڈیو کے کھلے حصے میں لے آئے سپارٹ بھائی سے کرسے مگائیں اور اشوک بھئیہ نے مجھ سے بیٹھنے کو کہا مجھ سے بولے دیکھو تم ایک ہینڈسم نوجوان ہو اور میں نے محسوس کیا ہے کہ تم کچھ سیکھنے میں ہسکچاتے نہیں ہو ایکٹنگ بہت آسان ہے اگر تم یہ سمجھ کر کرو کہ جو سین تمہیں دیا گیا ہے اگر وہی سیچویشن حقیقت میں تمہاری زندگی میں آئے تو تم جیسا ری ایکٹ کرتے ہو وہی کیامرے کے سامنے کرنا اگر تم ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرو گے تو مذہب کا خیز لگو گے مجھے یقین ہے ایک دن تم ایک سپر اسٹار بنو گے ان کی باتوں کو سن کر میرے چہرے پر کنفیوزن تھا وہ میرے چہرے کو دیکھ کر ہسنے لگے یہ وہی ہسی تھی جب میں انہیں کیامرے کے سامنے بھی دیکھا تھا وہ بہت نیچرل ایکٹنگ کرتے تھے ان کی ہسی سے میری جان میں جان آئی اور مجھے سمجھ آیا جو کرنا ہے اداکاری نہیں نیچرل کرنا ہے دن بہ دن اشوک بھائیہ کے ساتھ میرا ایک بڑے بھائی جیسا بندن منتا گیا خالی وقت میں ہم نے آپس میں ایک ڈیل کر لی تھی کہ اشوک بھائیہ مجھے فرنچ اور جرمنی سکھائیں گے جو کہ وہ بہت اچھی طرف جانتے تھے اور جواب میں میں انہیں اردو سکھاؤں گا وہ بہت خوش تھے کہ جلد میری فلم جوار بھٹا شروع ہونے والی ہے اور وہ خود ایس مکر جی کے ساتھ اس فلم کی شیوٹنگ کی تیاری میں ذاتی دلچسپی لے رہے تھے اگرچہ اشوک بھائیہ اس وقت ایک سٹار تھے مگر ان میں ذرا سا بھی غروڑ نہ تھا مائے اور راج ان سے ملتے رہتے بڑے بھائی کی طرح ان کی عزت کرتے انہیں تنگ بھی کرتے جب وہ شیوٹنگ میں مصروف ہوتے تو ہم دونوں چکے سے ان کے گھر پہنچ جاتے بھابی کے ہاتھ کے گرم گرم پکوڑے کھاتے جب اشوک بھائیہ گھر آتے تو ہنس کر کہتے بدماشو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے ہو اور میرے بغیر ہی سارے پکوڑے حضم کر جاتے ہو وہ ہمیں مارنے کا اناٹک کرتے اور میں اور راج وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے وہ دن میری زندگی کے سنہرے دن تھے نہ کوئی گھمن کہ وہ سپر اسٹار ہیں اور میں اور راج ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارک بات دیتے وہ ہمیشہ میری اداکاری پر فقر کرتا اور اس نے کبھی اپنے آپ کو میرے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی بڑے بھائی آشق کمار اور راج کپور جیسا دوست قسم والوں کو ہی ملتا ہے میں راج کپور کو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہنے کو کہتا مگر وہ تو تھا ہی آشق مزاج کہاں مانتا میرے خیال میں جتنے اسکنڈلیس کے بارے میں چلے ہیں شاید ہی کسی اور کے فلمسٹری میں چلے ہیں وہ تو تھا ہی ایسا ہے کہ لڑکیاں خود اس پر فیدا ہوتی تھی تو دوستو یہ تھی دلکمار اشق کمار راج کپور کی اٹوٹ دوستی کی داستان جو ان سپر اسٹار نے مرتے دم تک نبھائی ویڈیو اچھے لگے تو لائک